اکیلے کا مقابلہ نہ کر سکے تھنکس فرموچن ہوتی نہیں جو قوم حق بات پی اگ جا اس قوم کا حاکم ہی فقط اس کی سزا ہے اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں مریم نانی کی بستی کرنے آیا ہوں تو میں بستی کرنا تو نہیں چاہتا لیکن کیا کریں مجبوری ہے مریم نواز ایک ایسی مغرور سنکی عورت ہے جسے ججز بھی اپنی مرضی کے چاہیے اور اسے صحافیوں کے پوچھے کے سوال بھی منصور علی خان کے انٹرویو میں مریم نواز اتنی بے بس نظر آئی کہ وہ انٹرویو کے بہت سے پارس میں کٹ کٹ کہتی ہوئی نظر آئی کی رویل فیملی سے آپ نے دوزار نو دوزار دس کے اندر کہاں یہ ریکارڈ میں ہے یہ جے ایٹیو کی ریپورٹ میں آیا ہے کیا ایک لیرڈ ہے آپ کے ریٹرنز کے اندر آپ کے پاس کبھی بی ایم ڈی بلی گاڑی نہیں رہی دوزار نو دوزار دس میں میں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں میں پورا ایکسپلین کر دیتا ہوں مریم سردر اونڈ یہ اب ایکسپلین کر دیتا ہوں دوزار نو دوزار دس تری پانٹ فائی ملین تقریبا دو کروڑ پہ کیا آپ نے وہ گاڑی بیچی اندر یہ ٹوزار نو دوزار دس منصور علی خان نے جب بی ایم ڈی بلی گاڑیوں کا ذکر کیا تو مریم نانی ہٹ بڑا ہٹ میں حالی گلاس اپنے موں کے ساتھ بار بار لگاتی ہوئی نظر آئی انٹریویو کا یہ وہ کلپ ہے جس کے لیے مریم نانی نے منصور علی خان پر بہت دباؤ ڈالا اور اس پارٹ کو اونر نہیں کرنے دیا بی ایم ڈی بلیو کے سوال پر مریم نواز پھنس گئی اور منصور علی خان سے بار بار کہتی رہی کہ اس پارٹ کو کار دو کیمرہ بند کر دو میرے پاس ویسے کبھی بی ایم ڈی بلیو میرے پاس ویسے کبھی بی ایم ڈی بلیو اور ہے جس کے اندر آپ نے گفت ریسیف کی ہیں دوزار دس سے لے کے دوزار سولہ تک دوزار دس کے اندر آپ نے گفت ریسیف کی ہے تقریبن ترٹی ون ملین کے اپروکسیمٹی تین مجھے نہیں پتا یہ تو آپ کے ٹیکسٹ میں ڈیکلیئر ہوا ہے فیملی نے دیا ہوں گے فیملی نے دیا ہوں گے نائنٹیز میں لیوی گاڑی دوزار آٹھ میں کیوں کلیئر ہو رہی ہے نائنٹیز میں لیوی گاڑی دوزار آٹھ میں کیوں کلیئر ہو رہی ہے کیونکہ وہ جو میری علم میں جہاں تک فیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب یوسف رضا گلانی صاحب کے میرے خواہل ہیں ان کی حکومتی جی ایسے ہی ہے انہوں نے کہا یہ توفہ آپ کو ملا ہوئے اور یہ آپ کی ہے یہ کھڑی ہوئی ہے اور آپ اس کے جو بھی جو ڈیوز ہیں جو پرسینٹے جب وہ پیک کرے گاڑی علاوڈ نہیں تھی اس ورگاڑی علاوڈ نہیں تھی یہ کس نے بتایا گاڑی علاوڈ نہیں تھی یہ کہتے ہیں کہ گاڑی علاوڈ نہیں تھی یہ بڑا تغرا انٹریوی تھا یار مریم نواز نے سوچا تھا کہ سارے صحافی لفافہ لینے والے ہیں لیکن شاید نہیں جانتی تھی کہ اس بار بھی اسے ٹکر کا صحافی ملنے والا ہے منصور علی خان نے بحلا فسنا کر مریم نواز کو آسان سان سوال کرنے کے لیے انٹریویو کے لیے رازی کر تو لیا لیکن انٹریویو کے دوران منصور علی خان نے نانی کے ساتھ نسل کو بھی ایسا سبب دے دیا کہ اب مریم نانی کسی کو بھی انٹریویو دینے کے لائق ہی نہیں رہی اگر اس انٹریویو کا یہ کلپ دیکھنے کے بعد بھی کسی کو عقل نہیں آ رہی تو پھر سمجھ جاؤ کہ اس کا عقل کے ساتھ دور دور تک کوئی تعلق نہیں مریم نواز کو تو اتنا بھی یاد نہیں کہ توشہ خانے سے اس نے کب اور کیا لیا بیچاری انٹریویو میں جادو کا گلاس اس لیے لاتی ہے کہ کسی بنگالی بابا نے اسے کہا تھا کہ یہ گلاس تمہیں ہر مشکل سوال سے بچائے گا اور تمہارے جھوٹ بولنے کی سپیڈ ڈبل ہو جائے گی یہاں تاکہ مریم نواز کا یہ بھی ماننا ہے کہ یہ گلاس حکومت کی الٹ پلٹ تک کر سکتا ہے حالانکہ یہ گلاس ویسے تو خالی ہوتا ہے لیکن مریم نواز کے مطابق اس میں کول ڈرنگ ہوتی ہے یا پھر کبھی کبھی یہ اپنے گھر سے تھنڈا پانی اس میں ڈال کر لاتی ہے انٹریویو کے دوران جادو ٹونے والی سرانی کے چہرے پر شرمندگی اور پسینہ صاف صاف نظر آ رہا تھا حیرت تو اس بات پہ ہوتی ہے کہ مریم نانی نے یہ کہا کہ مجھے کچھ بھی نہیں پتا کہ میں نے توشہ خانے سے کب اور کیا لیا اب اس میں بیچاری کا کوئی قصور نہیں اگر زندگی میں کچھ حلال کا کمایا ہوتا تو اسے حلال کی ایک ایک چیز یاد آ جاتی کیونکہ انسان حلال کی چیز کبھی بھی نہیں بھولتا یہ ان پٹواریوں کی لیڈر ہے جسے یہ بھی نہیں پتا کہ توشہ خانہ میں سے سب کچھ لیا جا سکتا ہے اگر کچھ نہیں لیا جا سکتا تو گاڑیاں امران ریال نے بتایا تھا یہ شاید ویڈیو میں میں نے سنا تھا گاڑی آلاود نہیں تھی اس میں گاڑی آلاود نہیں تھی سوچ میں پڑ گئی یہ بیچاری زور زبردستی سے خود کو لیڈر منوانا چاہتی ہے اس انٹریو کو دیکھ کر مجھے اپنا بچپن یاد آ گیا جب ہم سکول میں ٹارٹ پر بیٹھتے تھے اور ٹیچر کے آتے ہی ہلکا سا پیٹ میں درد ہوتا تھا اور پھر ایسا محسوس ہوتا کہ گرم گرم پانی کسی نے ہمارے پاؤں پر پھینک دیا ہے پھر جب جانج برطال کرنے کے لیے اپنی پینٹ کو دیکھتے پھر پتا چلتا کہ ٹیچر کے ڈر سے ہماری گنگا جمنا بہ چکی ہے اس لیے کہتے ہیں دنیا میں سوال کا جواب دینا یعنی حساب دینا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے اس لیے اللہ تعالی نے آخرت میں بھی انسان کا حساب رکھا ہے آپ کو بتا دے کہ انٹریو کے اس پارٹ کو نہ چلانے کے لیے منصور علی خان پر شدید پریشر ڈالا گیا تھا یہاں تک کہ سنگین نتائج کی دھمکیاں بھی دی گئی تھی لیکن اس کے باوجود بھی منصور علی خان نے مریم نواز کے انٹریو کے اس پارٹ کو آن ائر کر دیا اس انٹریو میں منصور علی خان نے مریم نواز کی ایسی منجی ٹھوکی ہے کہ مریم نواز اب ساری زندگی یاد رکھے گی تاریخ میں لکھا جائے گا کہ ایک شخص حکومت سے باہر ہو کر بھی اتنا طاقتور تھا کہ پوری ریاستی مشینری چودہ سیاسی جماعتیں میڈیا اسٹیبلشمنٹ اسی فیصد صحافی بھی اس اکیلے کا مقابلہ نہ کر سکے تھنکس فارہ بہنچ مریم نواز کا انٹریو تھا بہت ہی تگڑا انٹریو تھا اس کو دیکھنے کے بعد گونگا دیکھنا اور سننے کے بعد گونگا بیرہ اندھا جو بھی یہ مطلب ہر کوئی سمجھ سکتا ہے کہ اس بندی نے اپنی کمیوں کو چھپا رہی ہے غلطیوں کو چھپا رہی ہے گناہوں کو چھپا رہی ہے چوریوں کو چھپا رہی ہے کوئی بھی سمجھ جائے گا سافسی بات ہے گاڑیاں allowed نہیں ہیں یہ بات میں بھی جانتا ہوں پاکستان کی رولز ہیں کہ توشہ خانہ جو ہے اس میں سے گاڑیاں لینا allowed نہیں ہے جو کی شاید شریف فیملی کے بڑے میمبر جو ہیں باہر بیٹے ہوئے ہیں ان کے لیے عمران ریاض خان نے ایک ویڈیو بنائی تھی ان کے اوپر توشہ خانہ کا کیج جو چل رہا تھا ابھی تو اس میں مجھے پتا چلا یہ چیز allowed ہی نہیں ہے جب allowed نہیں ہے تو میڈم آپ کیسے لے سکتی ہیں اور یہ کتنا بھی خالی گلاس کو موز سے لگا لو آپ کو جواب نہیں نکلیں گے موز سے وہ ہی ہوا بھائی مزاق تو خود ہی بنوانے والے کام ہیں لوگوں کے خود ہی مزاق بنواتے ہیں لیکن ہاں یہ جو منصور انٹرویو لینے والے تھے سیلویٹ کرنا بڑے گا بھائی بڑی خوش آمت ہے گھر کی بلائے ہوگا کیونکہ پہلی بات تو سب کو پتا ہے کہ جہاں میری بیستی ہوگی وہاں میں جاؤں گی نہیں نہ جاؤں گا تو وہ میڈم چلی گئی جیسے تیسا ان سے ریکویسٹ کر کے بلائیا کیمرہ لیا ریکوارڈ ہو رہی ہے چیز تو وہ ڈیلیٹ نہیں ہو سکتی وہ تمہارے ہاتھ میں ہتھی آرے ایک طریقے سے اور میڈم کی ریکوارڈ ہو گئی بھائی وہ کہہ رہی ہے بند کرو اسے کٹ کرو ایسا نہیں ہوتا ہے انہوں نے مجھے دے دی تھی گاڑی اور یہ تھا وہ تھا آف ریکوارڈ دی تھی بغیرہ بغیرہ جو بھی ہے میڈم کی بولتی بند ہو گئی گلاس بھی ان کا جو لکھی گلاس تھا کئی سالوں سے لے کر گھوم رہی تھی وہ بھی ان کو نہیں بچا پایا کیا کہتے ہو اس کے بعد آپ کے کیا تھوٹ سے اس سے زیادہ بیزتی اور کیا ہوگی بیزتی کراتے ہیں تو انٹرٹینمنٹ بھی ہو جاتا ہے ہم لوگوں کا کیا کہتے ہو کمیٹ سیکچن میں بتاو میں انٹ کرتا ہوں میں اس ویڈیو کو سبسکرائب کرتا ہوئی جانا بائی بائی سائنگ آف